اسلام علیکم خواتین حضرات ایک بار پھر وی لاغ میں حاضر خدمت اور سلسلہ وحی گناہ بے لذت یعنی سوہل احمد کے ساتھ نوک جھونک نوک جھونک میں نے اس لیے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اسے لڑائی کا روپ دینا چاہا بلکہ بڑی حد تک دے دیا کہ جی لڑائی ہوگی اور گھمسان کا رن ہے تو حضور یہ کوئی لڑائی نہیں تھی یہ نوک جھونک تھی اور یہ نوک جھونک ہوتی رہے گی آئندہ بھی ہوتی رہے گی صرف سوہل احمد کے ساتھ ہی نہیں اور بہت دوستوں کے ساتھ کولیگز کے ساتھ اور یہ ہوتے رہنا چاہیے ڈائیلاغ کا رستہ بند نہیں ہونا چاہیے تھیسس ہوگا انٹائی تھیسس ہوگائی تو سنتھیسس کریئٹ ہوگا اس لیے میں نے محسوس کیا کہ آج آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کروں سب سے پہلے تو میں اپنے ویور سے معذرت کرلوں کہ میں نے پورا ایک گھنٹہ ان کی سما خراشی کی تھی اس دفعہ میں بہت مختصر رکھوں گا گفتگو کو کیونکہ آج دو چار ایسے ہلکے پھلکے موضوعات ہیں جو اسی نوک جھونک سے جڑے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ضروری ہرگز نہیں تھا لیکن ازراہ تفنن ازراہ شگل میں نے سوچا گپ شپ کر لی جائے اور پھر اس سے مجھے تحریک بھی بہت ہوئی ہے کہ میرے ویورز کہیں نہیں گئے وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اور کسی ڈھٹائی کا بھی مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چیز اچھی دو ہم موجود ہیں تو فیلحال اچھی چیز سے مراد اگر آپ کا شوز ہیں تو تھوڑا سا توقف آپ کو کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ میرے اور سوہل کی نوک جھونک پر ایک ملین کی شکل میں آگے ہیں تو چھوٹے موٹے شوز پر بھی آ جائے کریں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے آگے آپ کی مرضی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس گفت و شنید کے اس کھینچہ تانی کے اس نوک جھونک کے اور بقول شخصے اس لڑائی کے اسباق و اثرات کیا تھے ہم نے اس سے سیکھا کیا میں نے کچھ چیزیں ایسی سیکھی ہیں جن کا تذکرہ میں کروں گا تو وہ بات لڑائی کی طرف جائے گی لیکن میں نے سیکھا ہے سیکھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے سنا بہت تھا دیکھا اب ہے تو اسے ٹنگ ان چیک نہ سمجھا جائے مجھے کیوں خامخواہ ایک مسکرہت جو ہے نا مسکرہت اس لیے آ رہی ہے کہ مجھے ایک دو چھوٹے چھوٹے نوخیز وی لاغرز نے فون کر کے باقاعدہ گلا کیا ہے کہ ایک ہی تو اسے صلح صفائی دیاں حرکتان شروع کر دیتی ہیں اس کی طرف بات میں جاتے ہیں جو پہلا سبق میں نے سیکھا کہ جب میں آ رہا تھا اپنے کمرے سے اور کیمرے کی طرف آنے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی اشار نہیں پڑی تھی اور دوسرا یہ کہ میں نے اللہ سے خصوصی دعا بھی کرنی ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا میری اگر آپ ایک لاکھ باتوں میں سے ایک بات ماننے کے لیے تیار ہیں نا تو اسی ایک کے گرد دائرہ لگا لیجئے کہ جب بھی صدق دل سے اللہ سے مدد مانگیں گے نا وہ آپ پر ڈونگرے برسائے گا وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا میں نے اللہ سے کہہ کر دعا کی تھی کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں تو نے مجھے قوت گویائی سے نوازا ہوا ہے اور میرے اندر ٹاکسک میٹیریل بھی کوٹ کوٹ کے تو نے بھرا ہوا ہے کہیں میرے سے کچھ ایسا سرزد نہ ہو جائے جس پر مجھے بعد میں شرمندگی ہو اور یہ پہلے فکریں تھے جو میں نے اپنے اس وی لاغ میں کہے بھی تھے تو مجھ سے کچھ ایسا نہ کہنے دینا اور اس میں ایک تو ہوتا ہے احترام آدمیت دوسرا احترام سوہل احمد بھی تھا کیونکہ میں سوہل احمد کے ساتھ ایک بڑا پیارا سپین گزار چکا ہوں بہت ہی پیارا اور میں حلفن کہتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں خدا کرے کہ وقت حالات ثابت کریں یا نہ بھی ثابت کریں لیکن خدا کرے کہ میں غلط ہوں لیکن میں حلفن کہتا ہوں کہ یہ محبت یک طرفہ ہے سوہل احمد باز میرے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی کڑ رکھتا ضرور ہے بھائی ہونے کے ناتے دوست ہونے کے ناتے میرا کلیگ ہونے کے ناتے یہ اس کا حق ہے کہ وہ کڑ رکھے یا نہ رکھے نہیں رکھے گا تو بہت ہی اچھا ہے لیکن رکھے گا تو چلیں کبھی نکال دے گا لوگ اسے بغض کہتے ہیں لوگ اسے گرج کہتے ہیں لوگ اسے حسد کہتے ہیں یہ ساری بیکار بہودہ باتیں ہیں یاد رکھئے ہر بات کی جا سکتی ہے اگر الفاظ کا چناو مناسب ہو تو وہ الفاظ اوائیڈ کریں آپ معاشی غربت کو ایک طویل عرصہ تک چھپا سکتے ہیں اس کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں لیکن الفاظ کی غربت آپ کو ایک لمحے میں ایکسپوز کر دے گی اس لیے یہ بھاری بھر کم الفاظ نہ استعمال کیا کریں جس سے دوسرے کی دلازاری اب اس کا کیا طریقہ ہے اس کے متبادل تلاش کریں کہیں نا طریقہ اپنائیں کہ بھائی ہو سکتا ہے جیسے مرہومہ آسمہ جہنگیر مجھے بہت یاد آتی ہیں ان کی بعض باتیں جو ہیں بڑی لا جواب میں بڑی حد تک ان کے ساتھ سینگھ بھی فسایا کرتا تھا لیکن ان سے بہت کچھ سیکھا ہے وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ مت کہا کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے آپ کہا کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو یہ کہنا چاہیے دوسرے کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں چنانچہ پہلا سبق تو میں نے بتا دیا ہے کہ صدق دل سے دعا کر کے سفر پہ نکلا کریں کسی ید پہ بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامرانی سے سرشار کرے گا دوسری اہم بات سوہیل احمد کے میرے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں سوہیل احمد نے کچھ باتیں کی کچھ میں نے کی یہ دو دوستوں نے دو کلیگز نے دو بھائیوں نے آپس میں معاملات کیا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں آئندہ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر سوہیل احمد کو کسی وقت خیال آیا کہ آفتاب نے بلکہ کھوچل نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے تو اس کا بھی وہ مجھ سے جواب طلب کر سکتا ہے سوال سوہیل صاحب جس طرح کریں گے جواب میں اسی طرح دوں گا جس فورم پہ کریں گے اسی فورم پہ دوں گا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس بندے کی کسی کی بھی ٹرولنگ مجھے ہرگز گوارہ نہیں ہے اور سوہیل احمد کی سوہیل احمد کی ٹرولنگ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اگر سوہیل احمد کی کر رہا ہے نا تو وہ کبھی خان کی بھی کرتا یہ میں نے بڑی مثال اس لیے دیئے کہ ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے اس ملک کی بہت خدمت کی ہے اور بعض لوگوں نے نازبہ بہت شرمندگی ہوئی کہ اس میں کسی نہ کسی طرح انسٹرومنٹل میں بھی تھا کاش یہ نہ ہوا ہوتا یہ ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج جو بلاخر آپ کو سسٹین کرنا ہوتا ہے تو میری گزارش ہے میرے بھائی یہ اپنی زندگی سے اس انداز تخاطب کو نکال دیں جس میں جلی کٹی سڑی ہوئی گفتگو ہو یہ کسی کام نہیں ہے یہ آپ کو خود پریشان کر رہی ہوتی اندر سے جلا رہی ہوتی ہے اس سے نکلیں اس سے معورہ ہوکے اس سے عباب ہوکے رہیں اپنا مدہ ضرور بیان کریں مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں آپ کمنٹس میں کہیں کہ جی سویل صاحب ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ یہ مسائل ہیں یا کم از کم ہمیں لگتے ہیں یا یہ کہیں کہ سویل صاحب آپ غلط ہیں آپ نے دو چار ہاتھ زیادہ لگا دیئے تھے آپ تاہب did not deserve that یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو کچھ ہے نا وہ سرہ سر بے ہنگم گفتگو کی طرف لے جاتا ہے معاملہ یہ نہ کریں سویل احمد کو جس نے بھی برے لفظوں سے یاد کیا بخدا اس نے اس سے ٹین ٹائمز مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے پھر معذرت کر رہا ہوں اور سویل احمد صاحب چونکہ بڑے دل کے مالک ہیں وہ ان چیزوں کا اثر نہیں لیتے ان چیزوں کا میں میں زیادہ اثر لیتا ہوں خاص طور پر جب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں کسی نہ کسی حد تک میرا کردار ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یونیلیٹرلی سما ٹی وی پہ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے گزارش کی تھی انہوں نے کہا کہ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کیونکہ یا تو آپ کو لائن پہ لے لیا جائے آئی سیڑ نہیں لائن پہ لیں گے تو پھر دوسروں کو نو کرنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا سارے میرے بھائی ہیں سارے دوست ہیں میرے کلیگ ہیں اکثر تو میرے جونئر ہیں تو پھر کیا کیا جائے میں نے کہا میری طرف سے ایک پیغام دے دیجئے گا اور یہ نائم حنیف صاحب کو یہ توفیق ہوئی اور میں نے پوچھا مجھ سے میں نے کہا ایک پیغام ضرور دیں اور وہ یہ ہے کہ سوہیل احمد کو برا بھلا کہنے والے ہر شخص کی میں مضمت کرتا ہوں اور میں بہت برا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ سوہیل احمد ایک قدابر شخصیت ہے وہ بڑا مضمتہ کومیڈی کی دنیا میں جن چند لوگوں کو ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا ان میں سے ایک سوہیل احمد ہے اب آجے یہ ان نوجوان وی لاغرز کی طرف میں ڈیلی بیسز پہ دیکھتا تھا کہ انتہائی مصروف ہوگے جیسے ہنی بیز مصروف ہو جاتی ہیں وہ بھی کوین بیز یہ کوین بیز بن گئی تھی ڈیلی بیسز پہ اور مجھے ہسی آتی ہے ان پہ پیار بھی آتا ہے میری چونکہ ان سے بنتی بہت ہے میں شرارتاں کہتا ہوں کہ یہ آفتاب فروشی کرتے ہیں سوہیل فروشی بھی کی انہوں نے آفتاب فروشی بھی کی یہ سب کچھ کر لیا کر یہ آپ کا رائٹ ہے ہم آپ کے بڑے ہیں ہمیں سل نہیں کریں گے آپ تو اور کسے آلفرڈ اچکاک کو کریں گے تو حسب توفیق کیا کریں سوہیل فروشی کریں آفتاب فروشی کریں کر لیں ایمان فروشی کبھی نہ کیجئے گا نیور کیونکہ جس دن آپ نے یہ کیا نا پھر آپ کم از کم اس حلقے سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو پھر آپ بہت ہی غریب ہیں مفلس ہیں نادار ہیں تو یہ ایک تحمت لگی تھی جس کا ازالہ بھی ہو گیا صفائی بھی ہو گئی ان چیزوں کو سیریس نہ لیا کریں آگے اور مواقع ملیں گے اور بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں ملکی حالات پلٹا کھانے والے ہیں کہ آپ کو دلچسپ چیزیں نظر آئیں گے ابھی چند دن پہلے پارلیمنٹ میں ہوا ہے جو کچھ پریزیڈنٹ کی سپیچ کے دوران یہ بڑے بڑے ویلوگز بلکہ ایک سیریز او ویلوگز بنتی تھی آپ نے نہیں کی تو اس لیے میں نے محسوس کیا کہ آپ کو دلچسپ خبر نہیں بلکہ سکینڈل یا تحمد کی تلاش ہوتی ہے چلیں بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے وہی دیتا ہے یوں سمجھئے کہ یار زندہ تحمد باقی یہی کہا جا سکتا ہے اگلا پائنٹ جو ہے میرا وہ اسی سے جڑا ہوا ہے بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ کے ویلوگز زیادہ تر یہ جو نوجوان ہیں یانگسٹرز ہیں یہ فس فسے اور بورنگ تھے کیوں ریسرچ کہیں بھی نہیں تھی ریفرنسز کہیں بھی نہیں تھے جتنا آپ کے پاس وقت ہے اور اچھی خاصی آپ دیاری لگا رہے ہیں کام کر رہے ہیں this is job this is business یہ محض شکینی تو نہیں ہے نا تو تھوڑا سا تردد بھی کیا کریں اب تردد میں back drop کوئی نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا نظر آ رہا ہے آپ کی cutting کیسی ہے cutting سے مراد editing کیسی ہے آپ کی audio کیسی ہے یہ بات کی چیزیں ہیں آپ کا content پہلے لوگ دیکھتے ہیں تو content میں مجھے جو چیز missing نظر آئی وہ research تھی وہ authenticity تھی اور سب سے عام بات کیونکہ یہ news based تھی it was news کسی نے میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے I was just a call away from you اور کچھ نہیں تو مجھے text کریں یہ توفیق صرف دو لوگوں کو ہی ہے اور ایک کے ساتھ میں نے full-fledged interview کا بادہ کیا یہ سیاست.pk یہ بڑے enterprising promising outstanding youngsters ہیں اور ان کا CEO مجھے کینیڈا میں ملا تھا مجھے اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیں بھی یہ next level ہے یہ جو youngsters ہیں نا کیونکہ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے اور youngsters سے ہی مجھے توقع ہے کچھ اگر تھوڑی بہت کچھ رمک ہے نا تو یہی ہے کہ حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں انہیں ٹھیک کرنے میں youngsters role play کریں گے انشاءاللہ تو میں نے معذرت کی تھی نوجوان کو جو مجھ سے پوچھ رہا تھا time مانگ رہا تھا کیونکہ میں busy تھا پھر دوسرا Naim Haneef from Sama TV not that Naim Haneef is the only friend I have in the media I have plenty of friends لیکن Naim کو توفیق ہوئی بھائی جن line پہ آئیں اب یہ دیکھ لیں کہ وہ واحد بندہ تھا جس نے میرے reference سے news دی تھی اور یہ بہتا بریکنگ news تھی کہ بھائی میں اس لڑائی کے جنجٹ میں نہیں پڑھتا اور میں واقعی اگر لاہور بیٹھا ہوتا پاکستان بیٹھا ہوتا میں سویل صاحب کو فون کر کے کہتا مندسو میں آجا ماں کتے ہیں ماں میں سویل صاحب کی کہنے نہ ہو جس سویل احمد کو میں جانتا ہوں وہ یہ ارگز نہ کہتا کہ نہیں 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 نہ ہو یا کم از کم فیلال نہ ہو میرے بچے تو نہ بڑے نراز ہیں وہ مزہ کرتا وہ خوش ہوتا اس بات پر پھر سہبی کازمی نے سب سے پہلے ان سب سے پہلے مجھ سے سہبی کازمی نے کہا تھا کہ ہم گفتگو اس کے اوپر کر لیں اس موضوع پر لیکن وہ موضوع چکے بہرحال دوسری طرف بھی نکل جانا تھا اور شاہ جی اتنے دلیر ہیں کہ انہوں پہلے ہی مجھے بتا دیا کہ یہ ہم کریں گے تو انہوں نے کہا ابھی نہیں یہ محبت ضرور ہوگی لیکن کچھ دن بعد میں ہوگی بہت پسند ہے کہ بجائے ناراض ہونے کے بسورنے کے اس نے کہا اوکے جب آپ کہیں گے تو ہم تب ہی گفتگو کریں گے اس دوران جن دوستوں نے میرے لیے کلمہ خیر کہا مجھے اخلاقی سپورٹ دی خاص طور پر ڈاکٹر شہباز گل میں ان کا بے پناہ شکر گزاروں اور ان کی گفتگو کی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے سوہل احمد کے موضوع کو بھی تشنا نہیں رہنے دیا کہ اپنی محبت اپنی عقیدت اور اپنی نیازمندی کا مظاہرہ انہوں نے سوہل کے لیے بھی کیا ایس احمد ہمارا بڑا پیارا دوست ہے بڑا مخالیہ بڑا شرارتی ویلاغز کرتا ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں ایس احمد آپ اگری کریں گے میرے ساتھ بلکہ ایک دفعہ آپ کر بھی چکے ہیں کہ آپ لائن کروس کر جاتے ہیں تو میرے بھائی یہ نہیں کرنی ہم نے اب تو کم از کم بلکل نہیں کرنی اور اس وقت میرا مخاطب آپ کی آرڈ میں پوری پی ٹی آئی ہے اور پورے پی ٹی آئی کے ٹائگرز ہیں ینگسٹرز ہیں کہ خدارہ ایک سٹیپ آپ آگے بڑھیں کوئی نفاست کی طرف آئیں ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ لطافت سے دور رہنا اور کسافت میں گزے رہنا اس سے نقصان ہوتا ہے ہمیں آپ خیر سگالی کی باتیں کیا کریں میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی سبمیسف باتیں کریں لیکن صلح جوئی ہے کوئی بری چیز تو نہیں ہے کپتان خود کہتا ہے کہ میں تو بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں مجھے سپیس ملے گی تو میں بات کروں گا نا تو آپ کو تو سپیس ملی ہوئی ہے نا آپ تو باہر ہیں کم از کم صلح جوئی کی بات کریں ہو سکتا ہے اس کے اثرات کپتان تک پہنچیں کپتان کرے گا وہی جو بہترین ہے وہ کمزور وکٹ پہ نہ کھیلتا ہے نہ کھیلے گا تو اس لیے یہ بڑی اہم باتیں ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے ایک چھوٹی سی آخری گزارش اور اسے اگر ہم انوان کی شکل میں دیں لائنے میں صرف دو تین ہی بولوں گا وہ انوان ہوگا میرے حصے کے برادرانے یوسف یہ تین چار کیریکٹرز ایسے ہیں کہ میں باقیدہ انہیں مس کرتا ہوں کہ آج بز میں کچھ فتنہ و فضاد نہیں کہ یہ کدھر گئے آج انہوں نے کوئی رولہ ہی نہیں ڈالا حالانکہ اچھا خاصا موقع بھی ملا تھا یہ بھائی جن کدھر ہیں کوئی بیمار چمار تو نہیں ہو گئے تو وہ اپنے تم تراک سے آئے اور ایس یوزل اپنی گفتگو جس طرح کی وہ کرتے ہیں تیزابی ٹوٹے جس طرح نچھاور کرتے ہیں وہ انہوں نے کیے تو بھائی سر تسلیم خم میں کوئی جواب اس لیے کہ سوال کیا جاتا تو میں جواب دیتا وہ کچھ ایسا نہیں کہ میں جواب دوں سوہل احمد میرا وہ کلیگ ہے جس نے میرے ساتھ ایک طویل عرصہ کام کیا اور ہم دونوں نے مل کر ایک بہت بڑی چیز تخلیق کی اس کا بات کرنا سوال کرنا میرے بارے میں بدگمان ہونا وہ بہت مانی خیز ہے باقی میرے ساتھ بہت ساروں نے کام کیا بہت ساروں نے کام کیا چنانچہ ٹائم زیادہ اور ہے برادرانی یوسف کا میں تذکرہ کر رہا تھا اس دفعہ ایک اور اضافہ ہو گیا ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب کیریکٹر ہے میرا دل تو بہت چاہتا کہ میں اس کے بارے میں بہت بات کروں لیکن میں احران ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں اس نے کیوں کی میرے بارے میں حالانکہ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی آج کے لیے صرف اتنا ہی نیکسٹ وی لاغ میں پھر گپ شپ کریں گے